اسلام علیکم دوستو کیا حالہ ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں ہوں مدسر رفیق آپ کا دوست آپ کا بھائی اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے مدسر رفیق ولوگز میں پیارے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پہلے ایکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے دوستو بیسکلی میرا جو ولوگز ہوتے ہیں وہ کوکنگ اور ٹریولنگ کے متعلق ہوتے ہیں لیکن آج یہ ایک ڈیفرنٹ ویڈیو ہے میں آپ کو ایک انفرمیشن دینا چاہتا ہوں کہ کافی دنوں سے سن رہے ہیں کہ سعودی عربیہ میں وی پی این بین ہو چکا ہے اس کے متعلق میں نے جو یو ٹیو پہ دیکھا ہے کچھ ولوگرز کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور کیونکہ میں خود بھی سعودی عربیہ میں رہتا ہوں تو اس لیے جو مجھے اس کے بارے میں جو لی ہیں تو میں نے کہا چلو وہ آپ سب دوستوں سے شیئر کر دو سعودی عربیہ میں وی پی این کا استعمال تو سعودی حکومت نے کم سے کم آج سے ساتھ یا آٹھ سال پہلے کا منع کیا ہوا ہے لیکن آج سے کچھ دن پہلے انہوں نے بقاعدہ ایک قانون بنا دیا ہے سعودی عربیہ میں وی پی این ٹوٹلی مکمل طور پر بین جو میں نے نیٹ سرفنگ کی ہے یا جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کچھ اپنے دوستوں کی بلاؤگرز کی اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمارے چھوٹے یوزر ہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے وہ جو ہے وہ وی پی این یوز کر سکتے ہیں یا وی پی این یوز کر سکتے ہیں وی پی این آن کر کے وی پی این وغیرہ اپنے گھر میں گھر میں پیاروں سے باتیں کر سکتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ میں کوئی بھی قانون بن جاتا ہے تو وہ سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے گزارش میری آپ دوستوں سے یہ ہے کہ برائے میربانی وی پی این جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دے کیوں کہ کچھ دوست بور رہے ہیں نہیں جی وہ جو نیٹ ورک ہیکنگ کرتے ہیں یا جو لوگ کیا نام ہے سعودی عربیہ کی جو مختلف ویب سائٹز ہیں ان کو ہیک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں یا سزائیں ان کے لیے ہیں نہیں پیارے دوستو جب سعودی عربیہ میں ایک قانون بنتا ہے تو وہ سب کے لیے ہوتا ہے ہمارے لیے بھی وہی قانون ہے اور جو کرمنل لوگ ہیں ان کے لیے بھی وہی قانون ہے میں نے ابھی ایک سعودی عربیہ کے ایک مشہور صحافی ہیں احمد ان کا انٹرویو بھی میں نے دیکھا ہے جس میں انہوں نے وی پی این کے متعلق مکمل بتایا ہے اور جو سزائیں ہیں وہ بھی انہیں نے بتائی ہیں احمد جو ہے سعودی عربیہ کے ایک مشہور صحافی ہیں ان کے کہنے کے بدولت اگر آپ کے موبائل میں وی پی این پکڑا گیا کسی چیک پوائنٹ پہ پولیس والے نے آپ کے موبائل میں وی پی این دیکھ لیا تو آپ کو چھے مہینے کی سزا ہے قید ہے اور پچاس ہزار سے ایک لاکھ ریال تک آپ کو پھائن ہو سکتا ہے تو پیارے دوستو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کسی کی باتوں میں بالکل مت آئیں کہ جی ہم چھوٹے یوزر ہیں ہم یوز کر سکتے ہیں وہ سزائیں تو بڑے لوگوں کے لیے ہیں وہ کریمنل لوگوں کے لیے ہیں تو برائے مربانی ان باتوں پہ مت جائیں اگر آپ نے ابھی تک اپنے موبائل میں وی پی این رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو برائے مربانی جب بھی آپ گھر سے نکلیں آپ کام پہ جاتے ہیں کام سے واپس آ رہے ہیں آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو برائے مربانی ڈبل چیک کر لیا کریں کہ آپ کے موبائل کے اندر وی پی این تو نہیں ہے کیوں کہ اس وقت سعودیہ کے ہر شہر میں اور تقریباً ہر روڈ پہ وی پی این کے لیے سپیشل انہوں نے تفتیش چیک پوائنٹ لگائی ہوئی ہے تو پیارے دوستو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم ادھر آئے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالیں آپ کے بہت سی اور ایسی اپلیکیشنز ہیں جس کے ذریعے آپ گھر میں بات کر سکتے ہیں جیسے کہ ایمو ہو گئی سکائپ ہو گئی ضروری آپ نے ورس اپ پہ وی پی این آن کر کے آپ نے بات کرنی ہے اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالیں پیارے دوستو اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا ضرور دکھیں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچے گئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ